بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک دن بہلال دانہ بغداد کے قبرستان میں گئے قبر خودی اس میں لیٹ گئے آنکھیں بند کی اور سو گئے بادشاہ کے سپاہیوں نے بہلال کو ایسا کرتے دیکھا تو فوراں بادشاہ کو اطلاع دی بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ بہلال کو ڈھونڈ لاؤ سپاہیوں نے جب بہلال دانہ کو ڈھونڈ لیا تو آواز دی کے اٹھ جاؤ نہیں اٹھا تو تمہیں زبردستی قبر سے اٹھا کر لے جائیں گے بہلال دانہ آنکھیں بند کر کے لیٹے رہے اور نہیں اٹھے سپاہی بہلال دانہ کو زبردستی قبر سے اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے گئے جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے بہلال دانہ کو دیکھا اور مسکرا کر کہا کہا تھے تم بہلال بحلال دانہ نے سپاہیوں کو غصے کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ میں نیند میں تھا اور اچھا خواب دیکھ رہا تھا یہ لوگ مجھے زبردستی اٹھا کر لے آئے میں خواب میں بادشاہ تھا میری بہت بڑی سلطنت تھی میں اپنی سلطنت دیکھ رہا تھا تمہارے سپاہیوں نے زبردستی مجھے نیند سے اٹھایا اور میری بادشاہت ختم کی تو بادشاہ نے کہا خواب کی بادشاہت بھی کوئی بادشاہت ہے بھلا بحلال دانہ نے کہا تمہاری بادشاہت اصل میں خواب کی بادشاہت ہے میری نہیں جس دن تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گے تمہاری بادشاہت بھی ختم ہو جائے گے اور جس دن میری آنکھیں بند ہو جائیں گے میری بادشاہت شروع ہو جائے گے اس دنیا کی بادشاہت طاقت دولت شہرت سب کچھ خواب ہے دھوکہ فریب ہے ہمیں اپنی آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے اس دنیا میں اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ ہم اس کا صلح آخرت میں ملے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں